اسلام علیکم آپ دیکھنے اشناو میں ہوں علیس سرور پرگرام تین میں خوش شامدید اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر جس پر ہمیں بات بھی کرنی ہے سپریم کورٹ کے تین نکنی بینچ کا فیصلہ مستعد کرنے کی قومی سملی میں قرآدات پیش کی جو کہ منظور بھی ہو گئی اور قرآدات کے مطن کے مطابق ایوان سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر اظہار تشفیش کرتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کی حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرتا ہے عدالت عظمہ کا فل کورٹ اس پر نظر سانی کریں یہ مطالبہ سامنے آئے اس قرآدات کے ذریعے اس حکومت نے کیا ہے جبکہ دوسری طرف ہم بات کریں کہ نور عالم صاحب نے جو رکنے قومی سملی بھی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو ہزار دس سے سپریم کورٹ کا آوڈٹ نہیں ہوا چیف جسٹس کس قانون کے تحت آوڈٹ نہیں کروا رہے ہیں وہ کہیں جی منہ کر دیا جاتا ہے حالیہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیم فنڈ کا آوڈٹ کرائیں اور ادارے نے سیٹ بینک کو بھی ظاہرے روک دیا ہے کہ ڈیم فنڈ کی تفصیلات جو ہے نہیں پیش کی جائیں لیڈران کو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لیڈران ہیں ان سب کو الیکشن کی فکر ہے غریب کی کوئی فکر نہیں ہے جبکہ بلاول پٹوزہ داری صاحب فرما رہے ہیں جی پنجاب کا اگلہ وزیعالہ جیالہ ہوگا اور ان کو یہ یقین کیوں ہیں اس پر بھی بات کریں گے جبکہ دوسری عربی امکیم پاکستان اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جو ہیں وہ آمنے سامنے علی زیدی صاحب نے آج یہ کہا کہ امکیم نے ایک مرتبہ پھر لالش میں آ کر کراچی کو بیش دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ پارٹی فون کالز پر شلتی ہے پہلے لندن سے اور اب یہیں سے فون کالز آتی ہیں اور میں گواہ ہوں اس بات کا اچھا یہ انہوں نے کہا اس کے بعد پھر آج ایک پرگرام میں شریک ہوئے ڈیو ٹیلویجن کے فیصل صزواری صاحب اور جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں انہوں نے آج اس معاملے کو مزید آگے بڑھا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کوشش کریں گے کہ اس پر بھی آپ کے سامنے جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھیں میرے ساتھ موجود ہیں نویز زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کا دانچور ہیں انیس منظوری صاحب سینئر صحافی تذجیہ کار بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے آغاز یہیں سے کرتے ہیں نویز زبیری صاحب کیا کہیں گے قومی ساملی میں عدالتی فیصلہ مستردی قومی ساملی نے عدالتی فیصلہ یعنی گرمنٹ نے عدالتی فیصلہ مسترد کر دیا اور قراردات پیش کر دی ہے اور وہ مطالبہ اسی کر رہے ہیں کہ جناب اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قراردات پتا تھی کہ اس طرح کی آئے گی اور قراردات آئی اور قراردات کا سپریم کورٹ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے اس قسم کی قراردات ایک سے زیادہ بھی آ جاتی گئی بھی آ جاتی تو اس میں کوئی آہ سپریم کورٹ اس میں پریشن میں نہیں آتی اور نہیں یہ اس سے کوئی حل نکلے گا کیا یہ اچھا ہوتا کہ آج صبح پی ڈی ایم کا وکیل کورٹ میں کھڑا ہوتا سپریم کورٹ میں اور ایک ڈیٹر دیتا استعداد کرتا کہ اس اس فیصلے میں جو ہے نا یہ یہ ہول ہیں یہ یہ مسئلے ہیں جو قراردات میں دونے بوس کا مطلب تھا اور کہہ دیکھیں ہماری استعدادہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ سنیں سپریم کورٹ کی جو لارجر مینچ ہے وہ سنیں پوری قوم کا ہم سب کا یہ مطالبہ ہے اس فیصلے کو سنیں یہ کہہ رہے ہیں اس فیصلے کو پھر نظر ثانی کریں نظر ثانی کے اپیل جیسے کہتے ہیں ریویو اپیل وہ کی جا سکتی ہے اگر سپریم کورٹ ایکسپ کرے کہ فل بینچ کریں اور یہ ماضی میں بھی ہوا ہے کتنا جانسز ہوتے ہیں لیکن قراردات کے ذریعے تو یہ مطلب نہیں میں اس لیے میں نے کہا آپ سے یہ بھی لاکر ناظر ان کو پتا چلے کہ اگر کوئی بھی نظر ثانی بھی جاتا ہے تو کتنی امید ہوتی ہے کہ نظر ثانی کے بعد اب جس پارٹی کے خلاف وہ فیصلہ ہے اس کے حق میں آ جائے دیکھیں اس پہ اس ڈیپینڈ کے وہ اس کی کیا مورال ہے کس مورال پہ وہ ریویو کے لیے دی رہے ہیں اس پہ موجود تھا کیونکہ وہ چار دو پانچ تین یہ تو اس کی ایک بہت 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 مسئلہ چل رہا تھا اس کی وجہ اور جو جسٹس کی ٹیلیفونی ٹیلیفونی کالے پھر جو سیاسی اتنی ہوت ہو چکے تھے پہلے ہی متنازہ تھے تو اس پہ یہ کیس ایکسیپٹ ہو سکتا تھا بن سکتا تھا کہ ہمیں تین جو جو پہ نہیں ہمیں فل بیچ پہ یقین ہے جو وہ فیصلہ کرے گی پوری قوم وہ مانے گی اگر وہ یہ اسی طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کرتے سپرنگ پورٹ تو میرے اکان میں سپرنگ پورٹ خود پھر پریشن میں آتی اس کا رازہ سے نہیں پھر پریشن میں آتی کہ اگر وہ اس کو ریفیوز کر دی کہ ہم نہیں سن رہے تو وہ بیک پورٹ پہ ہو جاتے ہیں ان کے پاس اس کو سننے کے علاوہ چھانا نہیں تھا اور وہ سنتے اور یہ کرتے کہ وہ روز کی بنیاد میں سن کے تین دن میں فیصلہ کر دیتے تو وہ بہت اچھا ہو جاتا قوم کے لیے اگر نظر سانی کی اس طرح تو ظاہر قانون جائز ہے اور بنتی بھی ہے بنتی بھی ہے لیکن وہ اس کے بجائے وہ قراردات قراردات کھل لیں اچھا قراردات سے ظاہر فیصلے جو ہے سپریم کورٹ کے تفدیل نہیں کیا جا سکتے انیس منظوری صاحب یہ جو آج بات کی ہے انہیں قراردات کے مدن کے مطابق سیاسی معاملات میں عدالت بیجا مداخلت کر رہی ہے اور یہ سارے سیاسی معاملات جو ہے گھوم پھر کا عدالتوں میں ہی جا رہے ہیں یہ خود لے کر جا رہی ہیں پارڈی ہیں پھر یہ کہنا کہ جی بیجا مداخلت کر رہی ہے عدالت اور یہ حالی جو فیصلہ ہے یہ اقلیتی فیصلہ ہے ملک میں اس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ اب بیجا عدالتی مداخلت کے الزام جو ہے اس پر آپ اگری ہیں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے دیکھیں بلکل ہو رہا ہے پرو ایکٹویزم تو بلکل چل رہا ہے عدالتیں بلکل فیصلہ کر رہی ہیں اور عدالتیں سیاسی معاملات پر نہیں سیاست پر چلیا آپ کو چھو کرنا کیجئے لیکن آپ عائنی معاملات پر مداخلت کر رہے ہیں آپ عائن کو بدل رہے ہیں اور عدالتیں یہ کر رہی ہیں نہ صرف دباؤ پیدا کر رہی ہیں بلکہ عدالتیں ہر سطح پر یہ کام کر رہی ہیں کہ عدالتیں ہر سطح پر یہ معاملات کو بار بار کر رہی ہیں کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی تھے لیکن سیاست دانوں نے بھی عدالتوں کو استعمال کیا اسٹابلشمنٹ نے بھی عدالتوں کو استعمال کیا اور جب سیاست دانوں نے اور اسٹابلشمنٹ نے عدالتوں کو اس حد تک استعمال کر لیا کہ ان کا کانفیڈنس باہل ہو گیا کہ اب تو ہم آزاد ہیں تو انہوں نے پھر جو چاہے وہ کرے اور وہ کر رہی ہیں جب آپ کسی کو اس حد تک اجازت دے دیں عدالتوں کی آزادی آپ نہیں سمجھتے وہ اچھی بات ہے عدالتیں کر آزاد ہیں عدالتوں نے سیاسی کیس لے کے کیوں جاتے ہیں یہ تو سوال ہے جب عدالتوں میں آپ سیاسی کیس لے کے جائیں گے تو سیاسی فیدلے ہوں گے دیکھیں نا عدالتوں میں سیاسی کیس لے کے گئے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سیاستدانوں نے اور اسٹابلشمنٹ نے عدالتوں کو اس عوام کو تو چھوڑ دیئے عوام تو بیچاری جو لے کر گئے یاد تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے یہ لوگ سیاستدان اور اسٹابلشمنٹ جب کبھی بھی ان معاملات کو لے کر گئی انہوں نے عدالت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آج عدالت خود ان کے سامنے کھڑی ہو گئے کہ جناب ہمیں ہم چاہے تو آئین کو تبدیل کرتے ہیں ہم چاہے تو آپ کو وزیر آزم کو ہٹا دیں ہم چاہے تو تمام معاملات کو ہٹا دیں میں سیاستدانوں کو بریول زمانی کرار دیرا مجھ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب جولائے جب جون جولائے میں جون جولائے دوہزار بارہ میں یوسف رضا گلانی کو ہٹایا جا رہا تھا تو مجھ اچھی طریقے سے یاد ہے اس سے تین روز پہلے نواز شریف کا یہ بیان تمام اخبارات کے سرخیوں میں تھا کہ جناب یہ فیصلہ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے اور یوسف رضا گلانی کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے آج اگر اسی طریقے کا فیصلہ عدالت نواز شریف کے لئے کر رہی ہے یا ان کے لئے کر رہی ہے تو انہوں نے استعمال کیا آج عمران خان یہ بات کر رہے ہیں دس اپریل کو پچھلے سال آج تاریخ ہے سات پچھلے دس سات اور آج تاریخ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک سال پورا ہوا ہے عمران خان کو جب دوبارہ کہا گیا کہ آپ کو تحریک ادام اعتماد کا ووڈ لینا ہے تو یہی عمران خان کے چاہنے والے لوگ تھے اور یہی ہماری جج سائبان تھے اور یہی ہماری پاکستان مسلمی اگنمتی جو عدالت میں گئی اور عمران خان ان ججز کو گالیاں دے رہے تھے عمران خان کے ماننے والے تمام ان کو جھوتے مار رہے تھے ان جج سائبان کو انہی جج سائبان کو کوئی بدلے نہیں ہیں تو ہمارے ہاں سیاستدانوں نے اور سیبلشمنٹ نے عدلیہ کو استعمال کیا آج عدلیہ خود اگر ان کو استعمال کر رہی ہے تو کرنا دیں عدلیہ استعمال کر رہی ہے یہ جملہ کیا کہیں گے ہے بالکل ہے آپ لوگ یہ بواد چودری کی طرح ارٹیکل اٹھ سٹھ کا وہ کہتے ہیں کہ جناب عدلیہ کے خلاف دیکھیں عدلیہ ججز اور فوش کے خلاف کوئی بات ہمارے پلیٹ فارم پر نہیں ہوگی اچھا سکسی ہے اچھا سکسی ہے کہ آئین کے آرٹیکل اٹھ سٹھ کے مطابق عدلیہ اور فوش پر تنقید نہیں کیا سکتی اور اگلے گھنٹے کے بعد اس کا جو عمران خان ہے وہ فوش پر تنقید کرتا ہے کہ سارے توہین عدالت ہوگی پھر اس کے پر توہین عدالت کہاں سے ہوگی وہ توہین اسٹابلشمنٹ ہونی شاہیے یہ تو الگ سے law بنانا پڑے گا وہ ہے توہین سٹھ وہی تو بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل اٹھ سٹھ یہی کہتا ہے کہ عدلیہ اور فوش اسٹابلشمنٹ میں صرف فوج نہیں ہے نا آہ وہ ایک الگ بحث ہے میں بولوں عمران خان تو ایک ہی کہتا ہے نا میں بولوں نہیں سر یہ بیجا عدالتی مداخلت وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کو اتنا آزاد بھی ہونا چاہیے جبکہ پوری دنیا میں کہا جاتے ہیں عدلیہ کو آزادی ہونی چاہیے فیصلے ہوں کرنے کی کہتے ہیں نا کہ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں چلمن سے لگے بیٹھے ہیں کچھ بتاتے بھی دی دیکھیں انہوں نے مادی کی بات کی میں مادی کے وقت جب یہ انہوں لٹے تھے میں ایک بات اور بتاتا رہوں نواز شریف نے یہ نہیں کہتا کہ خالی ریسو روزہ گلانی کو اٹھا دیں اس کے بعد دوسرے کو بھی اٹھا ہے تیسروں کو بٹھا ہے جو نائے لگتے ہیں وہ اٹھا تے رہے یہاں تک نواز شریف کیا آتا ہے اور یہ مساکر جمعریت کے بعد کا ٹائم ہے جیسے کو انہوں نے کہتا ہے دوہزار بارہ دوہزار بارہ بارہ اس سے آگے چلتے ہیں لیکن عدالتوں کو تو بالکل عزاد ہونا چاہیے کو کسی کے زیرہ سم نہیں ہونی چاہیے اور جب سیاسی فیصلے عدالتوں میں جائیں گے تو سیاسی فیصلے ہی آئیں گے الیکشن اگر وہ نہیں کراتے تو بھرا بھرا بھولے ہوتے ہیں الیکشن کرانے کی دیٹ آئینی طور پر انہوں نے 90 دن کے لیے دیتی تو یہ بھرا بھلا بھولنے تو انہوں نے بارہا کہا کہ یہ فیصلے آپ خود کریں سیاسی بیٹھیں اپارلیمنٹ میں وہ اپنی ریڈرز کی مجد بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اب یہ سے فیصلے ہوں گے اس کو قانونی طور پر چلائیں ان کو ریویو نہیں کرنا چاہیے تھا فل بینچ کے لیے وجہ کرارداد کے میرا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر آزادی کی بات کرتا ہوں تو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوریہ کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتا ہوں اور اسی کے مطابق مجھے آئین دیا گیا ہے یہ آئین جس پر پاکستان کے تمام جید علماء اکرام سے لے کر تمام سیاسی مذہبی سیاسی جماعتوں سے لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سلطنت جائز ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سلطنت جائز ہے قوم ملک سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق نووے دن میں الیکشن ہونی چاہیے آپ جا جاتے ہیں عدلیہ کیا پتہ دیتی میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات سبھی ہے دیکھئے عدلیہ کو بلکل نووے دن میں الیکشن کا کہنا چاہیے تھا ہونے چاہیے لیکن مسئلہ کہاں سے اٹھائے ہم پھر وہ بحث تکہ رہے عدلیہ تو آئین اور کانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہے آئین اور کانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہے مسئلہ کو دیکھیں کہ آئین کو دیکھیں بتائیں نہیں عدلیہ نے آئین اور کانون کی خلاف فرزی کی ہے تریسٹ ایک جیٹس کے بارے میں بار بار نمارک سارے تریسٹ ایک کیا خلاف فرزی کی تریسٹ ایک کا جو انہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا عدم اعتماد کے حوالے سے وہ آئین میں کہیں پر اس کا درز لیتا انہوں نے آئین کو ایک سال پہلے نہیں ابھی ابھی اس کے بعد تو پنجاب کی ساملیہ ختم ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی تاریخ دی گئی یہی تو معاملہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ عمران خان کو پری پلان لاؤنچ کرنے کے لیے اس طریقے سے سارے سارے ری لاؤنچ بلکل ری لاؤنچ سر یہ ری لاؤنچ والی جو بات ہے یہ بلکل ری لاؤنچنگ ہے یہ بلکل ری لاؤنچنگ ہے یہ کس طریق سے آئین میں تبدیلی کی گئی تو کون کرنا چاہ رہا نہیں لاؤنچ جو کر رہے ہیں یہ نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو کون نام کیوں لے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آئین کا آرٹیکل ارسٹ لگا دیں گے مجھ پاپ باپ 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 اچھا یہ آئین کا آرٹیکل دو باتیں ہو گئی اسٹیبلیشمنٹ اور فوج جو کام نواز شریف نے کیا تھا عدلی اور فوج کی بات کر رہے ہیں جو کام نواز شریف نے کیا تھا آج نواز شریف کے خلاف ہو رہا ہے جس طرح نواز شریف نے اس زمانے میں عدلیہ کو استعمال کیا تھا اسٹیبلیشمنٹ کو استعمال کیا تھا آج اس کے خواب ہو گیا رہا ہے ایسا ہی ہے یہ یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ری لانچ کرنے کے لیے تمام عدالتیں تمام اسٹیبلیشمنٹ تمام پسپردہ جتی بھی طاقتیں عمران خان کو لانچ کرنے میں لگی ہوئی ہیں تو بھائی تم حکومت کیا کر رہے ہو چھوڑو جن کو بولو جاؤ اگر ایسی بات ہے ہاں تو میں تو ہوتا تھا ایک میرے میں رزائن کر کے جاتا ہے بھائی اگر سب اس کے ساتھوں جاؤ بھائی یہ بات عمران خان کرتا تھا مجھے کوئی بتائے گا تو میں جو ہے استیفہ دے دوں گا اور اس کے بعد جب خود اب بھولتا ہے کہ مجھے بتایا جاتا تھا خود بولتا ہے تو آپ کوئی لگتا ہے ایک ری لانچ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب پابللٹی میں اضافہ کیے جا رہا ہے بلکل کیا گیا ہے بلکل کیا گیا ہے جب استیفہ دیا ہے اب اطمات عمران خان کے خلاف آئی تو اتنی پابللٹی نہیں تھی کونسی کراہدار کراہدار کمیشن کمیشن تو پھر حکومت تو کیا کرنے چاہیے وہ سوال ہیں ان کا حسوس کا جواب ہے پھر حکومت کیا کرنے یہ حکومت جانے حکومت تو ہی ناہل میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان اہل ہے عمران خان اہل ہے عمران خان کو لانے والے اہل ہیں وہ اہل ہے جو اس ناہل کو اہل قرار دلوارے کچھ نہیں ہوگا تو آزاد عدلیہ کے خلاف کیوں ہے آپ نے تو سب سے پہلے جملہ یہ کہا کہ آزاد عدلیہ کو بیجہ مداخلت کر رہی ہے کس نے کہا آزاد عدلیہ ہے من مانی عدلیہ ہے آزاد عدلیہ کا مطلب آزادی کا مطلب ہوتا ہے بیجہ مداخلت کیا کی آپ نے ترس ایڈے کو تبدیل کیا اب بھی ایک ہی بات ہے ترس ایڈے کی تحت تبدیلی کی وجہ سے تو آج یہ سارا معاملہ چل رہا ہے آپ نے عدالت میں سو موٹر ایکشن لیا جس پر عدالت کو یہ سو موٹر نہیں بنتا تھا جس کی آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے اور وہ جو قانون اور آئین کے مطابق تین ججز یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ سو موٹر پر یہ ایکشن نہیں لے سکتے یہ تو اسی کی بات ہو رہی ہے نا آج صحابہ قزریعظم شاہد خاگان عباسی صاحب سے بھی کچھ سوالات ہوئے میڈیا میں اور خاص طور پر یہ سوال کہ نواشیب صاحب نے کہا تھا کہ تینوں ججز کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو صاحبہ قزریعظم نے یہ کہا کہ ٹیو جسٹس اور دیگر ججزوں کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں میں نواشیب صاحب کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ تینوں ججز کے خلاف یا دیگر ججز کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہونا چاہیے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا وجہ ہے سر اس کی دیکھیں یہ آپ اس جہی سے گروپنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اب ججوں کے اگر فیتلے آپ کو لگتا ہے غلط ہے تو اس کے ساتھ اپیل میں جائیں آپ اپیل میں نہیں جا رہے کرنا زیس پریش کر رہے ہیں اور پہلے امان خان گیا تھا جسٹس فائزیزا کے خلاف ریفرنس میں کیا ہوا اکھر اس کو معافی مانگ نہیں پڑی انہم ثبوت تھے اب بھی اگر یہ جائیں گے تو کیا ان کے پاس انہم ثبوت ہیں کہ وہ کس طریقے سے ثابت کریں گے کہ نوے دن کے اندر کا فیتلہ غلط ہے ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ تیرے سے ٹیکی بات کرتے ہیں کسی دن تیرے سے ٹیک پر بگرام رکھ لیں میں ثابت کر دوں گا کہ تیرے سے ٹیک پر کوئی اتنا غلط فیتلہ نہیں تھا تو ججوں کو غلط ثابت کا پروف کے ساتھ جسٹس کیلوب جیسا کوئی ہوتا تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا اس کسی دن کی کوئی پروف ہو چیزیں ہو تو آپ جائیں آترا فائز ٹائم کا بھی زی آیا ہے کون کا بھی زی آیا ہے اور ججوں کو متنازہ بنانے والی پہتا ہے جج خود ایک دوسرے کو یہ پوزیٹیف بات ہے دیکھیں اختلاف یہاں ہے نا اگر کسی اس پر آپس میں ایک بہنچ میں وہ غلط ہوتا ہے کہ سارے جیسے فیصلے دے دیں اگر تین دو یا اس کسی کے فیصلے آتے ہیں ججوں کے تو یہ دنیا میں آتے ہیں بھائی ایک ذہن کے لوگ نہیں ہوتے وہ اس طرح دیکھ رہا ہوتے ہیں وہ اس طرح دیکھ رہا ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھیشنے کی بات کرنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں سپریم جیدویسل کانسل میں ریفرنس ظاہر نہیں ہونا چاہیے شاہد نواز شریف درست فرما رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے سو دو سال پہلے سو دو سال پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہونے چاہیے مینہ صاحب کے بلکل ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے اگر کسی جج کی آوڈیو آتی ہے تحقیقات ہونی چاہیے اگر کسی جج کی دولت میں اضافہ ہوا ہے تو ہونی چاہیے اگر کسی جج کے کسی بیوروکریٹ کے کسی اسٹیبلشمنٹ کے شخص کی دولت تو اس نے چھپائیے یہ بات تو درست ہے ہونی چاہیے یہ تو درست ہے کوئی بھی معاملہ نہیں ہے ہمیں تو کچھ اور کہی نہیں ہے نا اس سے تو کوئی انگار نہیں کرے گا بلکہ اس میں اضافہ کر سکتا ہوں اس میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کی جتی جہادات میں اضافہ ہوا ہے ان کا بھی ہونے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے جتے بھی لوگ ہیں جس کے جہادات میں اچانک اضافہ ہوا ہے ان کی بھی ہونی چاہیے یہ تو خیر بات آپ نے کی واقعی اسے ہونا چاہیے اسی سے ملتے لی خبر جو ہے وہ رکنے قومی سملی ہیں جی نور عالم خان صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوہزار دس سے سپریم کورٹ کا آورٹ نہیں ہوا چیف جسٹس کس قانون کے دیعت آورٹ رکوا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیم فنڈ کا ہم آورٹ کرانا چاہتے ہیں ادارے نے سیڈ بینک کو روک دیا کہ فنڈز کی تفصیلات نہیں دیں تو یہ تو بات وہی آگئی کہ آورٹ کرانا نہیں چاہ رہے ہیں مانا کر دیتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کا اگر کوئی آورٹ کرانا چاہ رہا ہے دوہزار دس سے اب تک وہ چیف جسٹس صاحب نہیں کرانے دے رہے کیا وہ یوہاد ہو سکتی ہیں دیکھیں ایک تو دس سال تھے ایک چیف جسٹس نہیں ہے دس سال میں میرے خانمے تو چار جیف جسٹس دوہزار دس سے دوہزار تہیس آگئے ہیں تیرہ سال بہت سارے جیف جسٹس گئے ہیں اور اگر سب ہی نہیں کرانا جا رہے تو بس پھر یہ ایک ایک کوشن مار گئے کہ چلو ایک نہیں کرانا جا رہا دوسرا نہیں کرانا جا رہا ڈہم کو تو ہمیں پتا ہے ڈہم پر میں جتنا بڑا کچھ ہوا ہے پوری قوم کو پتا ہے شاید اس وقت سے بڑھنا چاہ رہے ہیں یہ اور بہت سے جب آڈٹ ہوگا تو بہت سے چیزیں باہر آجیں گے ان کے الاؤنس بھی باہر آجیں گے سیاستدانوں کی طرح تہوشہ خانے کی طرح ان کا بھی مزاق بنے گا تو کسی نہ کسی اب تو ہی نا عدالت نہیں ہو رہی اب تو ہی نا عدالت نہیں ہو رہی ہم کرے تو جرم ہے آپ کہیں تو معفی ہے بات تو کرنے دے دے پہلے پوری میں اس کے بات کروں کہ کیوں نہیں ہونے دے رہے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ تہوشہ خانے کی طرح جنجوں کا مزاق بنے اور جنجوں کا مزاق کسی بھی قوم کے بنے تو وہ اچھا نہیں ہوتا اس کے لیے میرے خیال میں جو ہے کہ شاید روکا جا رہا ہے لیکن آڈٹ ہونا چاہیے نہیں روکا جا رہا ہے نور علم صاحب نے کہا تو وہ غلط غلط ہے ہونا چاہیے لیکن اسٹیکلی کونفیٹ ایکشنل ہونا چاہیے اور اسٹیکلی جو یہ ہے ان ہاؤس میں ریپورٹ دنی چاہیے پبلک نہیں کرنا چاہیے پبلک کونے پات چلے کیا احساسیں کیا کچھ ہوا ہے کچھ اسٹیٹ کے ایسے سیکرٹ ہوتے ہیں کچھ اسٹیٹ کی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک نہیں کی جانے چاہیے اور دنیا میں کہیں نہیں کی جاتی آپ ایک نرالہ اسٹیٹ منانا چاہ رہے ہیں اورٹ تو ہوتا ہے اورٹ کیوں منانا کرنا ہے اور ایک جگہ جہاں ریپورٹ ہونا ہے وہ جو دنیا کا کانون کے پبلک کی رسائی تک وہ تیس چالیس پچاس سال بات تدسائی کر دی جائے جیسا ہوتا ہے ابھی فیلال نہیں کر دی جائے عزت محب موزز جج صاحبان اس لیے اوڈٹ نہیں چاہتے کیونکہ سب کو یہ پتا چل جائے گا کہ چار پلوٹ تو انہوں نے لیے ہیں یہاں تک کہ جو عدلیہ کے ملازمین ہیں ان کی کالونی میں بھی پلات لیے ہیں یہ پتا چل جائے گا نہیں پتا چلے گا دنیا کی امیر ترین عدالت ہے جس کے پاس نہ صرف فنڈ کے پیسے آئیں اس کو چھوڑیے اس کے علاوہ جو ملک ریاض کے پیسے آئیں اگر آپ دیکھئے تو دنیا کی امیر ترین عدالت ہے اگر آپ سے جج صاحبان کے اور موزز عدلیہ کے اور ڈیٹا آپ نکالیں تو یہ جو پلوٹ ہے یہ اہم نکتہ ہے اس پر بات ہوئی تھی کہ جو ڈیم ونڈ میں پیسے اور جو ملک ریاض والے پیسے اربوں روپیہ ہے پاکستان کو ضرورت ہے سر وہ کیوں لے لیتے استعمال کیوں نہیں کر رہے اس کو کھنا چاہیے اس پر جائیں کوٹ پر میں وہ بھی تو بتائیں کوٹ پر جائیں اتنا ٹائم ہے اتنا ٹائم ہے پی ڈی ایم کے پاس اتنا ٹائم ہے پی ٹی آئی کے پاس آپ نے آپس کے لائی انتخاب کی ڈیٹ کے علاوہ یہ وہ مسئلیں ہیں جس پر اس پر کراع ذات پیش ہوتی میں خوش ہوتا بری قوم خوش ہوتی اس پر کراع ذات پیش کی جاتی اس پر اعتجاج ہوتا ایک اعتجاج اس پر رکھ لیا جاتا ایک دن اس پر دھرنا دے دیا جاتا تو آ جاتی چیزیں اور اوفیشیلی بہت سارے وکیلوں کا پینل بنا کر ہر پارٹی اپنے اپنے وکیل کھڑی کرتے ہیں بڑے نامی کنامی ہمانے وکیلیں میں کسی کا مارو پر آفکار امدان بہت سارے وہ آٹھ دس کھڑے ہو کے جا کے عدلہ میں بلتے ہیں یہ چیز ہے ہماری یہ ہے یہ استعدہ ہے بھائی آپ سارے پارٹیوں کو بول رہا ہوں میں نے پوری پیڑیوں کا نام دیا نا بھائی میں سب سے ہی کہہ رہا ہوں آدم نے تارہر صاحب چلے جائیں آدم نے تارہر صاحب چلے جائیں ایک کا کام نہیں ہے سارے مل کے جائیں تو جائیں ایک ہی گردن پتے ہیں عرون نصیم کو بھی لے جائیں ساتھ میں ان کے دوست ہیں نہیں میرے کوئی دوست نہیں ہے میں نے سمپل بات کر دی ہوں اس کو آپ اس پارٹیوں کو کریں کہ تمام صحتی جماعتوں کو چاہیے وہ اپنے وکیل دیں اس بات پہ جائیں لیکن ان کے پاس فرصت کہاں ہے بھائی ان کو تو کرسی چاہیے ان کی بھلا سے یہ سب چیزیں ان کو کیا اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اسی پہ اگلے جملہ میں کہہ رہا ہوں ان کا جو انہوں نے بات کی بلکل درست ہے نور عالم صاحب نے انہوں نے کہا جائیں اس تمام لیڈان کو انہوں نے کسی ایک کا نام نہیں کیا انہوں نے کہا جائیں بلکل ایسا ہی ہے نور عالم صاحب نے بلکل صحیح کہا میں ان کی بات کی اور آگے بڑھاتا ہوں نہ صرف ان کو عوام کی فکر ہے بلکہ ان کو پاکستان کی فکر بھی نہیں ہے اگر پاکستان کی فکر ہوتی تو کتنی اچھی بات تھی کہ یہ اس کا آوڈٹ ہوتا جو ڈیم فنڈ میں اتنا سارا پیسہ پڑا ہے اربو رپیا پڑا ہے سپرم کورٹ کا گاؤن میں پیسہ ہے سر وہ پیسہ نکالیں اور وہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے یہ تو کہہ دے الیکشن کے لئے پیسہ نہیں ہے سپرم کورٹ خود دراف فراق بلی کا مدارہ کر کے بولا یہ لو بھئی بیس طرف چاہیے یہ ہمارے پاس دے لے لو مگر یہ ایک چیزے کرنے کے لیے آپ کی سیاسی ویل ہونی چاہیے آپ کی تو خالی ویل ایک ہی طرف ہے کرسی پہ نظر ہے اور کوئی نہیں ہے غریب کا خاش غریبوں کی فکر ہوتی ہے جناب غریب کی فکر پاکستان کے آئین کے ابتدائی جو چھے آرٹیکلز ہیں اس کو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اور جب ہمارے عدلیا ہمارے حکمران ہمارے اسٹابلشمنٹ جب ان بنیادی حقوق کو نہیں دیتی ہے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے جب ہمارے حکمران یہ اس بات کے پابند ہیں کہ جب وہ حکومت میں ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر غریب کو روٹی کپلا مکان تعلیم بنیادی حقوق آزادی حصار دینا ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو وہ خلاف ورزی کرتے ہیں اگر پاکستان کی عدلیا لوگوں کو انصاف فرام نہیں کر سکتی ہے تو آئین کی خلاف ورزی ہے کیوں آج سندھ کے عدالتوں کے اندر سوالہ جو ہے مقدمات پڑھے ہوئے ہیں کیوں آج پنجات یہ سارے آئین کے خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں کہیے نا تو اس وقت کوئی کچھ نہیں بولتا ہے اور غریب آدمی کے لئے کوئی بات نہیں کرتا لگائیے چیز جستس صاحب ایک سمات پوچھئے کہ کیوں جو ہے وہ آٹا نہیں ہے پوچھئے کسی کو نہیں کیونکہ اس سے خبر نہیں بنتی ہے وہ آج جستس صاحب بعد میں جا کر ٹی وی دیکھ کر بولتے نا اب ہی ہم نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے ٹی وی چینل پر یہ لوگ یہ بات کر رہے تھے رمارکس نہیں بنتے نا اچھا اس پہ اس حوالے سے بھی چیز صاحب کے رمارکس پچھل دونوں آئے تھے کہ جناب ہم سے کہا جاتا ہے بہت زیادہ کیسز پینڈنگ میں ہیں وہ کہتے ہیں ججز کی تعداد کم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں نمٹانے کی سر بات تو یہ بھی درست ہے کیا کوشش کر رہے ہیں نمٹانے کی دیکھیں سپریم گورٹ ہم تو سارا دن ٹی وی پہ یہ سیاسی فیصلی ہوتے دیکھ رہے ہیں پتہ پیاروٹی یہ ہے کتنے کیسز جو پڑے ہیں جس پہ لوگوں کو انصاف چاہیے وہ نہیں ہے اور نیچے عدالتوں میں چل جائے ہیں سیٹی کوٹ میں اور ہائی کوٹوں میں ادھر تو لاکھوں کیس پینڈنگ ہے اور وہاں تو ملتی ہی ڈیٹ ہے وہاں تو کوئی کانون ہی نہیں ہے بس ڈیٹ اور ڈیٹ اور ڈیٹ میں پہلے بھی کہا تھا بلکہ اس کیسزیم کا کانون پیش ہونا چاہیے اس کیسزیم کا کانون پیش ہونا چاہیے کہ تین سے زیادہ ڈیٹ نہیں دیں ایک موقع میں چوتھی ڈیٹ اگر کوئی وکیل مانے میرا ان کا کیس چل رہا ہے اور ان کا وکیل ڈیٹ پہ ڈیٹ مانگ کے ڈیلے کر رہا ہے تو تیسری ڈیٹ کے بعد فیصلہ میرے حکمے کر دینا چاہیے اس کیسزیم کا کانون پاس ہو اس کے لیے کوئی قومیہ سلم سے قرارداز پاس ہو وہ اس کے لیے کوئی سیاسی جماعتیں بات کریں لیکن وہ ان کو غریبوں کی فکر کا ہے ان کو کا اپنی فکر ہے کیونکہ میں اور آپ عمران خان نہیں ہیں ہمارے فیصل ہو سکے ایم کیم کے کارکون ابھی کل اس کا انتقال پرسوں اس کا انتقال ہوا جیل میں آٹھ سال کسی مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا جیل میں اس کا انتقال ہو گیا اب آپ مجھے بتائیے کیونکہ ایک عام کارکون ہے نا دو سال کے بعد بیل کا حق ہے اگر کسی قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو سال سے جیل میں ہے اور اس کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوا کوئی بھی یا چلان پیش نہیں ہوا یا اس کی ہیٹنگ نہیں ہوا گواہ نہیں ہے تو دو سال بعد اس کو بیل کا حق ملتا ہے سارے سیاستدان جس کا فائدہ اٹھاتی ہے ہوا یہ کہ جس کارکون کی بات کر رہے ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ تھے پیوز پارٹی کے حکومت تھے ان کے انڈر میں آتی ہے پولیس بھی جیلیں بھی اور وہ استطاع کرتے رہے اس کے گھر والے ہارٹ پیشنٹ تھے اس کو وہاں شفٹ کیا جائے ہسپٹل بات نہیں مانی گئی امنان خان نہیں ہے نا بھائی امنان خان ہوتا تو مان لی جاتی ترکیوز آٹی کی گھرگٹ ہے سندھ میں امنان خان ہے تو اس کے گھر پر عدالت لگ جاتی کسی کی بھی گورنمنٹ ہو اگر جیل میں قیدی ایک تو جیل میں ہسپتال ہوتا ہے اور اس کے پاس جو سیرس ہوتا ہے کئی لوگ سیویل ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں ہم تو اپنا امیر جلدی داخل ہو جاتے غریب کے لیے مشکل ہوتا ہے یا جس کی پیچھے کوئی نہیں ہو جیسے خرشیزہ صاحب دو ساتھ گئے نہیں جیل میں سکھر کا آسپیڈل میں بیٹھے رہے ہیں سرجیب ویون صاحب بھی وہاں شہد پیا کرتے تھے غریبوں کے لیے قانون حلق ہے امیر کے لیے جیل کیا رہی نا جیل جائیں گے تو اس کی بھی کر لیں گے جیل میں ڈالو اور اس کے بھی لائن یوں نے دو ابھی ٹھیک ہے اس کے لیے تو عدالت گھر پہ آ جائے گی نا بھائی یہ تو اس کو پکڑنے والے کیوں نہیں پکڑنے عدالت گھر پہ آ جاتی ہے پولیس گئی تو اس ہی پکڑنے عدالت نے منا نہیں کیا پولیس گئی سی پکڑنے پولیس تو گئی سی پکڑنے میں اور آپ اور نوید بھائی ہم تیروں بھالے میں ہم ہو اللہ نہ کرے ہم لوگوں پہ کوئی مقدمہ بن جائے وہ آئے پولیس والے آپ میں اور مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ ہم ردیس کر سکیں کراچی میں کسی کی ہمت نہیں ہے وہ کرے اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے رہ سکے کراچی میں کم از کم وہ تو بولنے والے ہمت تو نہیں ہے اب کوئی ہے آپ کے پاس اثر اور سکت نہیں ہے یہ عمران خان کو فیسلیٹی حاصل ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے یہ فیسلیٹی حاصل ہے وہ اگر اسے گھر پر پولیس جاتی ہے تو وہاں پر وہ جو پولیس کے ساتھ سکتا ہے میں جتنی تنقید کرتا ہوں آپ لوگ گواہ ہیں اور شاید آپ لوگ بھی نہیں کر پاتے آج آپ کر رہے ہیں میں تو روز کرتا ہوں یہ تو ہمارا روز کا کام ہے لیکن دیکھیں عمران خان کو اگر آپ اس سے کسی اس سے بلا رہے ہیں تو عمران خان کو ملائیں اس کے برابر کے ذہر سے تو تاریخ میں مثال مل جائے گی سر کانون میں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن سکس کانون یہ حق دیتا ہے یہ بڑا یہ چھوٹا ہے امیر کے لئے کچھ اور ہے غریب کے لئے کچھ اور ہے سر کانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کانون سب کے لئے برابر ہے نوے میں آجائیں آپ نجیب شہید میں 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 وہ ہی تھا یہی مہینہ تھا اپریل کا یہی مہینہ تھا اپریل کا کل کا دن تھا جس میں گوڑی لگی تھی الطاف اسے نے خلافہ فائر کٹی ان کے ایمینے کے خلافہ فائر کٹی سب کے سب جا کے نائن زیرو میں بیٹھ گئے وہ قدمہ بالکل اوپن تھا لیکن کیا پولیس گئی گرفتار کرنے ہزاروں آدمی بھار کھڑے ہوئے تھے گورمنٹ کیس کی تھی آپ ہی کی تھی ہاں لیکن کیا بولا گیا میں بتا رہا ہوں نا چار پانچ ہزار کیجولٹی ہو جائے گی کہ ہم گرفتار کریں کون پرائمیسٹر ہوگا کون وزیران ہوگا اگر آپ بھی ہوں گے تو اس وقت کون ہے وزیر آدم اب کیا ہوا عمران خان تو عمران خان کے گرفتاری کیلئے کہا گیا ادھر بھی بولا چار پانچ ہزار کیجولٹی ہوں گی تو کوئی بھی ایک آدمی کو گرفتار کرنے کیلئے مطلب بریسوالوں کو مارتے رہے کوئی بھی شخص جتہ لے کر بیٹھ جائے کوئی بھی شخص جتہ لے کر بیٹھ جائے کوئی بھی شخصی بات نہیں ہو رہی کھد آور شکتی بات ہو رہی ہے وہ عمران خان تھا یہ بھی عمران خان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں کے لئے پانچ ہزار آدمی کی قربائی دینا ہے میں کروں بہت خلط ہے پانچ ہزار آدمی پیچار ہیں کوئی بھی مریں گے وہ بھی کسی ماباب کے بیٹھے ہوں گا سیادی چمارت کارلیڈر گرے 향یا سیادی چین بھی عمران خان موے کاما مام پر آئی کسی سیادی چمارت skar لیٹر ہے تو اسco قربائی دیم لیں لیکن وہ جو چار پانچ ہزار آدمی مر جاتے کاموس کانون کی عملداری تو مکمل ہوگی ی کاموس کمًاس کاموس کاملداری اگر میرا سائن سے ہو اس کو آматال وچه سب کے لئے الگ لئے سلطہ جاتا ہے کیس نہیں اس پین کے آپ نظریہ ضرورت کے حامی ہیں نظریہ ضرورت کے حامی ہیں نہیں نہیں میں انسان کی لاشوں پہ چل کے کسی آدمی گرفتار کرنا سمجھتے ہوں حالانکہ اس کیس میں خود بودھئی تھا چلیے چلیے میں آپ کو اتا رہا ہوں اپریل کا مہینہ ہے کچھ نہیں کرتی ہے آپ صرف پچھلے سال پہ چلے جائیے دو سال پہلے چلے جائیے پچھلے سال اپریل میں عمران خان کا واقعہ ہوا دو سال پہلے چلے جائیے مسجد رحمت العالمین تحریک لبیق پاکستان کے لوگوں کو نہ صرف دھرنے سے ہٹھایا گیا بلکہ مسجد رحمت العالمین کے اندر جو شخص نظر آیا اسے گولی ماری گئی کیا یہ نہیں معلوم یہ یہی رک گیا یہی رک گیا صحیح ہوا غلط ہوا وہ بھی غلط ہو جاتا آج آپ مسائلیں دیں سڑکوں پہ لاشیں پڑی تھی دنیا میں مضمت ہوئی کس نے کیا تھا جو بھی گورنمنٹ تھی امنان خان خود پہ جب امنان خان اس کا حل کیا ہوتا ہے لیکن اس کا حل ہوتا ہے فائرہ کرتی رہے ہیں وہ خاموش بیٹھا رہے حل بتائیں چل حل بتائیں حل کی طرف آئے لیکن جس وقت ابھی امنان خان روکس کی جائے کہ جنب آ جائیں عزت ماہ و امنان خان صاحب میرے آئے جیل میں تشریف لی آئی نہیں اب حل بتائیں آپ نے مخالفت کی آپ حل بھی پیش کریں آپ کو نہیں بتا لیے آپ بتائیں دیکھیں اس کے لیے اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے پولٹیکل اگر مسئلہ ہے اگر کرمنل نہیں ہے کوئی پولٹیکل ہے تو اس کے ساتھ پولٹیکل ڈالوک کیے جاتے ہیں ڈالوک کر کے افیر کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں بلکل اگر اگر ہزاروں سیکڑوں ہزار چھوڑے سو آدمی کے پچاس آدمی کے بھی اگر ملنے کا خطرہ ہے تو میں نہیں میری میری ویل نہیں ہوگی میرا سائن نہیں ہوگا کہ اس کو جا کے آپ گرفتار کریں قانون کے اور طریقے ذریعے اس کو مجبور کیا جائے اس کی اس کی دس چیزیں ہوتی ہیں کی جاتی ہیں نا بیٹری کار دی جائے اس کا شراختی کار موطل کر دی جائے اس کو نحل کرا دی جائے اس کی اور چیزیں پر پہنچی لگائے انسانوں کی جانوں سے کھیلنا ہے وہ صحیح ہوا یہ بتا دیا گا اگر یہ خود بولتا ہے ایک واقعہ کی جسے مثال دیا اگر وہ ہوا ہے تو وہ صحیح ہوا ہے یہ خود بھی کہنے خلط ہوا ہے تو اس کی دسیم کی واقعات کا میں مخالف ہوں ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے پچار سو ہزار وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آئین اور کانون میں ترامیم کرتے رہے ہیں اس کا شانتیگار موطل کر دیں اس کی بجلی کار سر یہ پھر وہ بھی تو سامنے والا اخیل بھی تو ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں آدمی کو مارو بھلے جو بھی جائے نہیں نہیں میں آپ کے الواز بات کر رہا تو ہزاروں کیوں آرہے ہیں سامنے کانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیں گے بھائے یار ان کو تو آپ بھی رکھ سکتے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایک کلپٹ کو گرفتار کرنے کے لیے ہزاروں جانوں یا سیکڑوں جانوں سو جانوں پچاس جانوں کے بھی میں خلاف ہوں کانون کو اپنے ہاتھ میں لے تو کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں امران خان دریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور نبی علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوبی جتنی زیادہ مضبوط تھی جتنی زیادہ مضبوط تھی مدینہ کے اندر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایک عورت کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا عزقم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پریشر ڈالا گیا بہت پریشر ڈالا گیا یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت کہ اگر تمہاری اس عورت کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میرا فیصلہ یہی ہوتا یہ بھی یہودی لوبی جب اتنا پریشر آپ کے پاس کرے اتنا دباؤ دے تو اس وقت بھی میرا قانون کو میرے آئین کو میرے ادریہ کو اس پریشر کو ہٹا کر یہ کہنا چاہیے کہ اگر تمہاری جگہ میری بیٹی بھی ہوتی میرا بیٹا ہوتا تو میں فیصلہ یہی کرتا یہی ریاست مدینہ یہی اسلامی جمہوری پاکستان ہے نوشنی نے گرفداری دی زیاداری صاحب نے گرفداری دی بڑے بڑے لگردار گرفداری دیتے رہے ان گرفداروں کی بات ان لوگوں تھی ملا رہے کچھلا لوگ ہوتا ملا نہیں رہے مثالی دے رہے اسلامی جمہوری پاکستان ہے ان کے افکار پر چلنا ہے ان کے افکار پر نہیں چلنا ان جیسے کریکٹر تو بنائے ان کی نقل کرنے کی کوشش تو کریں کمارین تھے نا سر کمارین پر عمل کرے آج یہ کرتے ہیں اگر کرتے ہوتے تو آج وزیزم نہیں ہوتے یہ اس قابل ہے وہ صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے وہ کارڈ کھلاتا انہوں نے یہ آپ کو ہی پتا ہمارا نام تو اسلامی جمہوری پاکستان ہے بھائی ہے بلکل ہے مارا آئین قانون اسلام ہے لیکن اس کے لیے آپ کا پانٹ ایفیو سامنے آگے ان لوگوں کو میرا بھی آگیا آپ آگے چلنا چاہیے میرا پانٹ ایفیو ہے کہ ایک کھلپڑ جیسے آدمی کے لیے میں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کو مروانہ نہیں چاہتا اس کے لیے اس کو پکڑنے کے علاوہ اور اس کو ناہل کرا دی دیں وہ کیوں نہیں ناہل کرا دی جاتا ہے آج کے بعد کس کیس میں دیں کہ آپ گرفتاری نہیں دیرے ناہل کر رہے ہیں بلکل اس کے لیے کیا ہوتا ہے بھائی ایک آدمی اگر گرفتار نہیں ہو رہا اس کو مفرور کرا دی دیا جاتا ہے اس کے ایسٹ زب کیے جاتے ہیں مشرف چلا کیا تھا نا اس کے ایسٹ زب کیے گے نا دیکھیں کانون میں ہٹ کی دیا گرے اس کے ایسٹ زب کر کے دیکھتے ہیں کانون کے لفتے حاد وہاں تا پہنچ نہیں پارے دیکھیں وہ خود ہی آ کے پیش ہوتا ہے جب اگلے دن کہا جاتا ہے ہم یہ کر دیں گے تو وہ آ جاتا ہے زمانہ پکڑ لیں پھر اس کو زمانہ پکڑ لیں پھر زمانہ پکڑنا چاہیے یہی تو غلطی ہے وہاں کی کمزوری ہے لیکن لوگوں کی جانوں کی یار کمز کا میرے نزدیک تو بڑی اہمیت ہے ان لوگوں کی جان کی اہمیت ہے میں پھر ایک مثال دوں گا تو پھر آپ کہہ دیں گے یا میں اس کی مثال دے رہا ہاں ہاں دیکھیں بات ہے جیسے وہ سندھ کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوئے جو اقواء کر کے لی جاتے ہیں انہوں نے الپنی سلسل قائم کی ہوئے وہاں پچاس کے وہاں سو آدمی بھی مار دو وہاں پیشن کرنے کے لیے اس میں میں حامی ہوں آپ کا لیکن ایک اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اہمیتوں کا بھی میں نے نام لیا ان کا بھی نام لیا کل پیپس پارٹی بھی اگر یہ کرے تو بھی لوگوں کی لاشو پہ سے چل کے کسی ایک آدمی کو گرفتان نہیں کرو جبکہ آپ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو یہ اصل اہم بات ہے اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتے اس لیے وہ شاید بھی چھٹ گئے اور وہ بیچارے لوگوں کو مار دیں جیسے کہ وہ اس میں کیا تحریف کے لبیک کے بچارے کتنے لوگ چلے گئے کتنی ماہوں کی گودے ہو جارے اچھا جی علی زیزی صاحب نے آج علی زیزی صاحب نے آج بہت اہم گفتگو کی اور انہیں کہا کہ ایم کی ایم نے ایک مردہ پھر لالش میں آ کر کراچی کو بیج دیا ایک تو یہ جملہ انہوں نے ادا کیا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ ایم کی ایم کی جو پارٹی ہے ایم کی پاکستان وہ ٹیلی فون کال پر اب بھی چلتی ہے اور میں گواہ ہوں اس بات کا تو سب سے پہلے زبیری صاحب آپ کے ریمارکس بڑے اہم ہوں گے ایم کی پاکستان پر دیکھیں میں کیا ریمارکس ہوں وفاقی وزیر فیصل صاحب وہ کہنے لالش میں آ کر بیج دیا کراچی کو آپ مان رہے اس بات کو بہت بہت الزام ہی ہے دیکھیں آپ کیا جاتے ہیں میں کیا جواب دوں جو آپ کو بہتر لگی ٹیلی فون پر چلتی ہے کس کے ٹیلی فون پر پوری بات کیجئے گا آپ کے دوستوں کے میرے دوست کھونتے ہیں ہنیز منتوری صاحب میں کھونکے ہیں گا بہرحال اس میں کوئی وہ نہیں دیکھیں خود فیصل صلزداری نے اس بات کو جب ایکسپ کر لیا آج ایک نجی ٹیلی ویژن پر پر بگرام میں وہ آئے ہوئے تھا انہوں نے کہا یس پہلے بھی چلتی تھی ہمیں پہلے لندن سے انہوں نے کہا چلیں وہ تو قائد تھے وہ تو قائد تھے وہ چلاتے تھے بیٹھے رہتے تھے میں وہ نہیں کرنا چاہتا بھار لیکن اس کے بعد جو ہے بائیس اگرس کے بعد اپریل کمہ ہی نہیں ہے دائرہ زخم سازہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بائیس اگرس تلخی بہت ہے لیکن بائیس اگرس کے بعد صورتہ چینج ہوگی پھر کسی اور کے ٹیلی فون پر چلنے لگ گیا پھر ان کو وقت اور فسطن گورنمنٹ میں شاملی بھی کرایا گیا اور نکالا بھی گیا اور اس سے ہم اور آپ اگر بحث کرتے تو فضل ہوتا ٹائم انہوں نے خود ہی ایکسپ کر لیا آپ اس پر بحث کرنے چاہتے ہیں لیکن یہ جو جملہ ہے بیچنے والا کہ کراچی کو بحث دیا انہوں نے یہ کوئی شک ہے ہے کسی کو مجھے نہیں ہے مجھے نہیں ہے کس کے ہاتھوں بحث دیا ٹیلی فون کرنے والا کے ہاتھ اپنی بزارتوں کے ہاتھ اپنی فسلیٹیز کے ہاتھ اپنی دھیڑید کی مسجد کے ہاتھ بس اچھا پیو سوارڈی نے کیوں ان کو کراچی ایڈمسٹریٹر اور دو زلے کے ایڈمسٹریٹر دے دی ہیں یہ وجہ بتا نہیں کسی پیوز پارٹی کے نمائنجے سے بلا کے پوچھے میری دولیج میں نہیں ہے اگر ایسا ہوا ہے اچھا ہوا کیا مطلب ہے آپ کو نہیں معلوم کس کے ایڈمسٹریٹر ہے میں ایڈمسٹریز سے چھوک ہو گیا آپ بتانے کس کی دلے میں کاat دیا ہے سر اسیان میں بات کر سکتا میں اینج EBJ میں نہیں ہے میں اس کا جواب کو بالمیتراک اگر دیا گیا .. وہ ان کی الائز ہیں وہ سکتے ہیں دے دیا اندر اور باہر سے ایک دیا اچھوزارٹے اور ایمکیوم ایک ہی ہے نہیں نہیں وہ ایمکیوم وہ بات بانتی ہے جس کو یہ ٹیل فون کول سے آ رہی ہو ہر بات ایمکیوم نہیں مانتی پیس پاٹی نے باہرہا کوشش کی کہ بلدیاتی الیکشن میں وہ حصہ لیں حصہ لیں حصہ لیں حصہ لیں انہوں کو نہیں دینا تھا نہیں لیا ختم ہوگی بات جا ان کو نہیں بانتی انہوں نہیں مانتے وہ سٹرن ایسے لے لیتے ہیں کچھ بھی مانگ لیتے ہیں تو مل جاتا ایسے وقت پر تھوڑی وہ مانگتے ہیں جس وقت یہ دیکھیں اس وقت کیا نہیں مانگ سکتے ساتھ ایمانوں پر حکومت کھڑی ہے نا ان کی آج وہ ساتھ ایمانوں کی اپنی وہ نکال لیں ساتھ آرے ابھی یہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ بھی ساتھ آٹھ کا فرق ہے یہ سوڑی کو بہت سارے اور اگر وہ آج یہ نکل جائے تو صدر صاحب بولنے کا اعتماد کا ورڈ لے لو مل جائے گا ان کو تو چھوڑیں کیا کیا مانگیں بلک مل کر رہی ہے اس کو اطلاق ہے نہیں کر رہی نا وہ بس ساتھ ہے ساتھ ہے مانگیں کچھ مانگیں مردم شماری کے لیے مانگیں کاری کی انپکشماری کے لیے اور چیزوں کے لیے مانگیں انہیں بولتے ہیں ہم حکومت چھوڑتے ہیں چھوڑیں آج بھائی سے بات کریں جنب انیس منصوری صاحب بیش دیا کراچی کو ٹیل فون کال پر چل رہی ہے پارٹی دیکھیں یہ بات تو میں بہت بڑے بڑے میں ہمتنگوش ہوں آجا دیکھیں سب سے پہلی بات امکیم پہ علی زدی صاحب یہ الزام لکھا رہے ہیں ہم ساری باتوں پہ بات کرتے ہیں پرویز علائی صاحب نے فون کیا دس پندرہ سال پیچھ دیکھیں کل کی بات کر رہا ہوں پرسوں کی پرویز علائی نے کہا کہ امکیم کو فون کیا صحیح اور وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے شاہ محمود قریشی نے فون کیا اپنی ایک سیاست ہے ہمیں اس کا شاتھ نہیں کرنا چاہیے اتنا ہمبلی ہمبلی نا تو کیا میں علی زدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں چاہیے کیا اب ان کو اسٹیبلشمنٹ سے فون تحریک انصاف کے لیے آ رہے ہیں اور اگر آ رہے ہیں تو بتائیے یہی سوال ہے یہی سوال ہے سوال کراچی کو بریدیا والا تھا نہیں نہیں یہی سوال ہے فون دو سوال کے دو پارٹ ہے نا اپنے ایک پارٹ یہ بھی تو کہا رہا کہ ان کو فون آ رہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب آپ میری بات کے تصدیق کے طرف جا رہے ہیں جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا گا اور وہ یہ دی کہ کیا عمران خان کو بنانے کے لیے فون آنا شروع ہو گئے ہیں اگر یہ خود گواہی دے رہے ہیں نا دوسری سٹے پر آجائے ہیں ہم اسکیپ کرنے ہیں نہیں جہاں پر گلتے ہیں وہاں قدم جہاں پر گلتے ہیں وہاں قدم وہ سوال ہے اچھا اب آئیے دوسری بات پر آپ یہ کہتے ہیں امکیم نے بیج دیا مجھے ایک بات بتائیے کراچی امکیم کے پاس بائیس اگرس دوزار سولہ کے بعد کتنی طاقت ہے کہ وہ بیچے بتا دو رہے اگر امکیم اس پوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ مزارتیں گورنٹ اور ایڈمسیلیٹرز کان سے آ رہے ہیں گورنر کس کے آپ کی تصویر بتائیے آپ بتائیے گورنر کس کے امکیم آپ حل پر بتا دیں امکیم کا آپ بتا دیں آپ بتا دیں حلف لیجئے میں تو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا بتا دیجئے اگر امکیم کا نہیں ہے وہ ایک پریس کام فرک کرتا ہے ایک کوئی اور کسی اور کو پہ دے دو میں ایک آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر امکر کا کام سوال پوچھ رہا ہے اور وہ سوال پوچھے گا میں بہت افادت دیں رہا ہوں بھائی سوال دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اچھا چلیں گے آگے آجاتے ہیں آگے آجاتے ہیں دونوں والپ نہیں لے گے وہاں پر جلتے ہیں وہاں پہلے گا میں بھی تو کھل کے بول گا ہوں میں اس کا آگے کر تھی بات کر رہا ہوں اس کا آگے کر رہا ہوں اگے کی نہیں جائے آپ مارے اپنے ذاتی بفادات کے لیے کرانچی کے لوگوں کو بھی دیا مکم مجبورتی ہے مکم نے جو کچھ کیا مکم کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کروایا مجبورتی ہے مجبورتی ہے مجبورتی ہے کہہ رہے مجبورتی اپنے کیسوں سے بھاگنے کی مشبوری یہ ہوتا ہے مجبوری نہیں ہوتی یا لیڈر کی اگر مجبوری ہے آپ ایمکیم کو دیکھیں بات بہت زادہ تھا یہ تو جو آپ نے بات دیں گی اس کا مطلب ذاتی مفاد ہو گئے نہیں تو بلکل ذاتی مفاد کیا ہوگا اس کا جواب میں نے کھل کے دیا کہ ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ریزائن کر دیتے اور بولتے ہیں نہیں آجاتے گمبت سے باہر لیکن مجبوریاں مجبوریاں ہے کون کروا رہا ہے آخری خبر آخری خبر بڑی اہم خبر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیوں یقین ہے کہ پنجاب کا جیالہ پنجاب کا جیالہ مزیر اعلہ ہوگا جناب یقین کیوں ہے ان کو کیوں یقین ہے ان کو پنجاب کو جیالہ وہی سے جہاں سے ان کو یقین دلایا گیا ہے جہاں سے فون آتے ہیں ایمکیم کی مجبوری ہے سر یہ یہ بولے نا یہ بات جو کر دی انہوں نے دھرنا کس لیے دیا تھا یہ بتائیے کہ جو دھرنا انہوں نے مارس کس لیے کیا تھا کس کے لیے کیا تھا ان کو پتا کس نے آکر کہتے ہیں دھرنا ہوگا جو منع کرتے تھے مخالفت کا مارس کا انہوں نے مارس کیوں کیا ارے بھائی دیتے ہیں جب یہ وقت ہو مشوں کے تو بولوں اسی پر چل رہی پارٹی ہے ان کے اشارہ جن کا ہے ہاں ہاں وہی سے اشارہ ہوا ہے ہاں جیالہ وزریالہ ہوگا یقین ہے ان کو بلکل ہوگا وہی سے ہوگا انہیں نے کہا ہے بلکل جاؤ گا ان کی مرضی سے ہوگا مطلب یہ جمہوری پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے اس وقت پاکستان میں جتنی پولٹیکل پارٹی ہیں ان میں اگر کوئی سیکلر پارٹی ہے کوئی جمہوری پارٹی ہے ڈوی غبول کا واقعہ موجود ہے شیخ رشید کئی دفعہ بیان دیتا ہے اب بات سنیں بابر غوری بہت دفعہ بیان دے چکے وصی مقتر کئی سرہ زمان استعمال کر چکے کبھی کسی خلاف کروا ہی ہے پیس پارٹی میں ہوتی ہے جمہوری پارٹی ہے اس پر چیزیں ہوتی ہے بلاول کا یہ بیان ہے سیاسی بیان ہے ہر لیڈر کو دنے چاہیے میں بھی بولتا کہ پر جاب کبھی ہوگا اگلا وزرزم بھی ہمارا ہوگا اگر وہ نہیں بولے گا تو کون بولے گا بھائی آپ آپ اپنے ہائی مرال آپ نے اپنے کار کیوں بات سنیں کیا بنا کہنے یہ ہمارا نہیں ہوگا یار ایک لیڈر ہے ایک پارٹی کا چیرمن ہے وہ کہاں بولے گا آنے والا وزرزم ہمارا ہوگا لڑو الیکشن یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے جھوک کو سیاسی بیان کہہ رہے ہیں سیاسی بیان ہے جھوٹ نہیں ہوتا یہ ایک طریقے سے مرال ہائی کرنے کی بات ہوتی ہے پہلے سے آپ شکست کر لیں گے نہیں ہم تو مانشی سکتے ایسا لیڈر نہیں ہوتا یہ جو کہہ ر نہیں ان کو ہی ہوگی ان کو پتا ہوگا یہ زیادہ ان کا فون اکثر بزی رہتا ہے میرا نہیں ہوتا اس کا بغیر نہیں ہوتا ہے میرا فون تو سننے والے میرا فون تو سننے والے بزی رکھتے ہیں نا ہر وقت بزی رکھتے ہیں سننے والے چلی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انیس منزلی تواب کا نوی زوری صاحب آپ کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج پروگرام گفتگو آپ نے سنی اور تنظر تو اس جملے جذباتیت بھی نظر آئی آپ کو جمہوریت اور شریعت کے حوالے سبی گفتگو کا محور کچھ نہ کچھ سوال میرے بنے اور خاص طور پر سپریم کورٹ جیجز تنقید بھی ہوتی ہے ہمارے پروگرام میں مصبت چیزیں میں سامنے آتی ہیں حل بھی بیش کیا جاتا ہے صرف تنقید ایک دنیا کو بڑھنی ہوتی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کھل کر اظہار کرتے ہیں میرے دونوں موزز مہمان گو کہ شاید متفق نہیں ہوں گے اس پر لیکن بات ایسی ہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں تمام چیزوں کو آپ کی آرکہ میرے ایک انظار اگلے پروگ موسیقی